درود بر محمد و آل محمد سلوات و عظیم عبادت حیج دچ وعد اللہ شریک وی شریک ہندے سارے ملکی جشن والی سلوات اللہ ہم سلیہ حسین عباد سادے سارے عزتدار میں مانو ایک ایک قدم صرف اٹھے کے نہیں بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ تھوڑا جہاں محول ہو جاؤ حسین دی کریم عمد و عظیمتہ فرمامن سلوات ملک محمد و آل محمدی ذات سلوات ذرا سیٹنگ نہ لپڑو کٹھی محمد دورہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام عوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی حسات و فی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحفظم و قائد مناصرم و دلیل وائنا حتا تسکنہو ارزکاتون و تمتیہو فیہا تویلا یا ربا محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام رب شرع علی صدری و یسیر علی عمری و حلو لکتن ملسانی افقہو قولی لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد صلوات ہکہ پڑھو تبا آواز بلند پڑھو دعا کرنا چودہ دا عظیم خالق توڑا اس عزت والی بارگاہ دوچ ٹورایا قبول تے منظور فرماوے سیدہ بات چندہ پر خلوص جشن اتمام لنگر نظر نیاز خرچ خرجات اسا مسکینہ دا پڑھیا توڑا سنیا آج دی رات دا صدقہ ذکر دے وارس عبادت شمار فرماوے میری طرفوں تمام اہلِ ویلانوں پاک حسین بادشاہ دے سونے پتر بلکہ اپنے دور دے مصطفیٰ دی آمد مبارک ہوئے سخی حسین لجبال بانیان دی توفیقات دے و چیز آفا فرماوے آج دی رات دا صدقہ توڑی گا میری گا سا سارے ہدھی گا دواوا امام حسین بادشاہ اپنے سونے نفیستے امیر پتر دی نالہ اندہ صدقہ مالک قبول تے منظور فرماوے اجازت ہے نا میں نوکری شیروع کروں امام حسین بادشاہ رنگ لامن جتن دکھر جشن پاک تلاوت کریے کوشش کرنی ہے جشن چیرے تے لکھے ہو یہاں بے اللہ اکبر پہلا کیتا میں جناب دیا جھولیاں دے وچ پامن لگا اور اسے تو ہی میں اندازہ کرنا ہے میں کیا پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے دو لینہ دا کیتا ہے جناب دی جھولیاں دے وچ پامن لگا توحید کے جلموں کا خریدار ہے اکبر کیا کہنے امام حسین بادشاہ دونوں میں اس داجر عظیمتہ فرماؤں میرا دل لہنا ہوگیا میں راضی ہوگیا توحید کے جلموں کا خریدار ہے اکبر پھر سنو توحید کے جلموں کا خریدار ہے اکبر یاکوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے میں بسنوں آباد رہو زندہ سلامت کروڑ سلام جناب دی میار سماتنو اس تو وڈی دعا کوئی نہیں اجدی رادہ صدقہ مولا اس بولن دا عجر عظیمتہ فرماؤں میں کہہ توحید کے جلموں کا خریدار ہے اکبر توحید کے جلموں کا خریدار ہے اکبر یاکوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے امام حسین بادشاہ رنگ نامن سلوات مل گے باوازے بولن جبینِ مصطفیٰ کے نور کے گوہر بنتے جاتی ہیں جبینِ مصطفیٰ کے نور کے گوہر بنتے جاتی ہیں پسینے کے ہر ایک کترے سے پیکر بنتے جاتے ہیں سر جامنے پسینے کے ہر ایک کترے سے پیکر بنتے جاتے ہیں اور میرے محبوب اپنی نبوت میں تھوڑا سا اضافہ کر جمع ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے ہیں حسین دی امام آباد رکھے سلوات مل گے باوازے بولند ایک کود میں ہے اسٹا جی سونڈالے تھوڑا ایک کود میں کھولی سونڈالے سلوات پھر بھی ہوگے محمد والے محمد اعوذ باللہ من شتاء الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولند صلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم جللہ و آلہ اللہ الرحمن الرحیم بولند فلا غراء و قرباء فشاہدن و نجوہ مال کل ملک و دبرہو تدبیرہو سلوات بن کے بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا یہ تو شبیر کی یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آب آدھر صدقہ آب آدھر آب آدھر صلوات ملکے ہوئے محمد آل محمد ادار تھے آمین امام حسین باد سارنگ نامن بہت ہی سونا استقبال کی تا اللہ دی آواز آئیے اس شریعت کی اس شریعت کی حویلی میں فکی بھیجوں گا وجہ یزدان کے آنگن میں وجی بھیجوں گا اللہ پہ آدھائے حشر تلق حشر تلق شبی پہ نہ لگائے کوئی فتوہ گھر محمد کے محمد کی شبی بھیجوں صدقے جانب آب آز رہو قاضی صاحب ایک قصیدہ جناب دے نظر کر رہے ہیں امام حسین کو بھی پڑھ سا انشاءاللہ نوکری بسم اللہ باتیں ہیں امام حسین فنگل آمن میں ایک ممبر تھے ترینڈ بن گیا قاضی صاحب میں اتنیاں پڑھیں گے تھے میں اتنیاں جا کے پڑھنیں گے ٹھیک ہے میرے تو سنیارے میرے تو وڈہ ہے زاکر بھی وڈہ ہے بھراہ بھی تھے جدا میرے رنگا مسکین زاکر کسے نکماندہ زاکر میں ایک دو جگہ تے جا کے ڈیوٹی دینے گے ظاہر انہ میرے تو زیادہ دینے گے امام حسین فنگل آمن آواز اس کابل نہیں لیکن میں کوشش کر کے جناب دے آواز انہوں نہیں ویکھڑا میں دسنا نہیں جاندہ میں اتنے راتاندہ جا گیا ہویا ہر بندے نو بتائے کہ مولادیاں ڈیوٹی ہیں تھوڑا جا کھولی گودلے لامی گودلے لامی وہ ہم شکل نبی آیا ہے حسین بادشاہ دی عزت دی قسم میں میں راضی ہوں گیا خدا دی قسم میں مل پہ گیا چونکہ یو جی یہ چیزیں تھے ہر بندہ بول نہیں سکتا امام زمانہ رنگ گودلے لامی وہ ہم شکل نبی آیا ہے گودلے لامی وہ ہم شکل نبی آیا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کعبے میں علی آیا ہے میں صدقے میں صدقے میں صدقے آباد رہو آباد رہو حسین دی مارازی ہو آباد رہو صدقے جام آباد رہو یقیناً لفظان دے خریدار تے حلالی مبالی ہو گودلے لامی وہ ہم شکل نبی آیا ہے گودلے لامی وہ ہم شکل نبی آیا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کعبے میں علی آیا ہے آباد رہو سلامت رہو قاضی صاحب اے تقیل جلیلہ جناب دی نظر کر رہے ہیں چونکہ بہت بڑے شاعر جنات ہوگا بخت دی میں آنا غالباً بات سے ایسا لگے موتے جتنا امام حسین بادشاہ شاوکر صاحب نو مولا رنگ لائے نے امام حسین بادشاہ رہو امام حسین بادشاہ دے جا تشبیح مصطفیٰ نو اتھانتے چاہے جناب علی اکبر نو اتھانتے جا کے امام حسین بادشاہ دے سامنے گھننا ہے جناب فضا امام حسین بادشاہ دے سامنے امام حسین دے پتر نو چاہ کے نہ جناب علی اکبر دل لب چم کے حسین بادشاہ دے پاسے دیکھ جناب فضا فرمائے حسین بچڑا میں تیرے لال کو بس نور کہوں تو کیسے یا فقط جلوائے کو تور کہوں تو کیسے اے حسین ابن علی مجھ کو ہے لگتا ایسے شکل اکبر میں شکل اکبر میں تیرے گھر میں جلی آیا ہے ابا چلو قاضی صاحب دہ حکم میں ایک لائن ٹافنگ آلے مولا زندگی دراز فرمائے میں بس میں لگ رہا ہوں چلو آج حسنہ میں سوابے امام حسین بادشاہ رنگلہ من بھائی جان دی فرمائے شے قاضی صاحب دی میں دناب نو ایک نسخہ دے من لگا دکھان دا تکلیفان دا حال دکھیاں دے لائی ہکو دکھیاں دے لائی دکھیاں دے لائی دکھیاں دے لائی ہکو دکھیاں دے لائی ہکو اوہ حال دی سے چین دا چلو آج حال دی سے چین دا دکھیاں دے لائی ارز کی تھی یا رسول اللہ کیا حسین نماز تو زیادہ افضلے جو حسین دی خاطر نماز اتنی لمبی کر چھوڑی اتنا سجدہ ودا چھوڑے کیا حسین تو نماز افضلے کیا حسین نماز دو افضلے حسین دی فضیلت وڑی یہ نماز دو زہرادہ پاک بابا اپنے صاحب ہدے پاس دیکھ کے جڑی گلگی دیئے بات جاں فرمایا میرے اصحاب سُڑا خطبہ رسول دا حاکم نماز تے پتر بطول دا حاکم نماز تے پتر بطول دا بات جاں دا اللہ بس اور آز اند بین دا حاکم سی اوند میں نماز سجد چرین دا دکھی ید لئی سجد کے جام آباد روزند سلام جڑے شیرواز تے کسیدہ شروع کی تے شیر پڑھنا جانا اچھا جناب راہب امام حسین بادشاہ جدا پتر تا کی تے راہب کتنے پتر تے آکھ میری باس ستا تے نا جدا راہب آکھے بس 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 تا سلطان سلطان راہب راہب دے پس دے مسکر آگے فرمائے بس جینا آکھ دوتے آباد چوکی ہونی سی آدم دے نا لوں تیری اولاد جو کی ہونی سی باس فرمائے راہب ملن یو پی آجی اوگل تیری کہن دا صدقہ حسین دیتائی نان دی نال حسین دا دکی عدی آباد صدقے جام آباد رہو حسین دی امیدی دون آباد تشاد رکھے زندہ سلامت رہو لو جی قصیدہ جناب علی اکبر علی اسلام سلوات مل کے باو زی بگر میں جناب نے حسین دے قرآن دی پہلی آیت تلاوت کر کے سنا مندگا اور پہلی لائن تھے میں جناب دے میار تو واقف بیکھنے کتنی اقیمت دین دین کتنا ایک لفظ پیار کرنا لے لوگ نے پہلی لائن سمجھ نہیں میں دسنا جانا جو کون ہے علی اکبر ہائے علی اکبر کی من کبت کرنا شرف اللہ کو زیب دیتا ہے جڑے بندے لفظوں سے خرید دار ہو امام حسین واد میں بس میں رکھ رہا امام میں زمانہ رکھ رہا میں کون علی اکبر کی من کبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے دیکھنا میرے پاس سے کبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے جس نے آزان میں بھی نہ مسگا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا اللہ اکبر میں ساتھ کے جائیں میں بسم اللہ گر اس بڑی دعا کوئی نہیں مولا اس داد حظیم عطا فرمائے زندہ سلام مت رکھ علی اکبر پوری دو جو ساتھ علی اکبر کی من کبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے جس نے آزان میں بھی نہ مسگا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا علی اکبر کے جسم میں کیوں کہ نور پر وردگار بستا ہے اکبر کے جسم میں کیوں کہ نور پر وردگار بستا ہے جس نے بازار مصر لوٹا ہے اس کے وہ نقش پاس سستا ہے میں صد کے جائے اب آدھ رہو جس نے بازار مصر لوٹا ہے جائے بازار مصر لوٹے سرکار یوسف علیہ السلام نے شاعر پہ دے بازار مصر لوٹے سرکار علی اکبر دی نالین تم ہی ہو لے بلکہ جناب علی اکبر دی نالین دی پاک دھول تم ہی ہو لے اس دا مصر مصر ایس جیدی میں فرد سانی پڑی امام زمان رنگ لامان جناب اکبر دنیا تیائن شیر پڑ نہ چانا کوئی توزین تشریع توجہ میرے پاس اس متوں کے فلک سجانے کو پاک لیلہ کا چاند نکلا ہے شد کے فرق لیلہ کا چاند نکلا ہے اس متوں کے فلک سجانے کو شاب شد لیلہ کا چاند نکلا ہے شمس کو میں نے تول کر دیکھا اس کے تل وں سے ماد نکلا ہے چاند ہوتا ہے اس جگہ روشن جس جگہ پر یہ پاؤں رکھتا ہے چاند ہوتا ہے اس سر جام روشن جس جگہ پر یہ پاؤں رکھتا ہے چاند نی اس کی مذکر آٹ ہے دھوب اکبر کے تن کا صدقہ آباد رہو زندہ سلام رہو وست رہو امام حسین باد سر رنگ لامن حسین دی امڑی کسی دے مطا دینا فرما وے لو جی مشترکہ جشن جناب علی اکبر دی دو شیر سنونا سرکار دے میرے دل چاندے کہ میں چودہ دے مہور مرکل جناب حضرت عباس دی دو لینا جناب سنونا امام حسین باد سر رنگ لامن گھر بیٹا ہے باپ کی جائداد کا وارث گھر بیٹا ہے باپ کی جائداد کا وارث پھر لگاتے کیوں نہیں کعبے پہ علم غازی کا امام حسین باد سر رنگ لامن قصیدہ جناب عباس کون عباس ہے این اللہ کا صانی ہے این اللہ کا صانی ہے نف اللہ کا صانی ہے نف اللہ بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا سانی ہے اگر یہ بھی مرتضی جیسا ہے تو پھر غازی کی مریہ جیسا ہے اگر یہ بھی مرتضی جیسا ہے تو پھر غازی کی مریہ جیسا ہے کون عباس شیر پڑھا چاہنا پولی توجہ ہوئے قرآن اسے پڑھتا ہے فرقان اسے پڑھتا ہے قرآن اسے پڑھتا ہے فرقان اسے پڑھتا ہے مولا علی کے چہرے میں یزدانی سے پڑھتا ہے سرچامی توہید شنا سے ہے غازی شبیر کیا سے ہے غازی توہید شنا سے ہے غازی جو دور کے جلوے میں تھا اس کا احساس ہے غازی جو دور کے جلوے میں تھا اس کا احساس ہے غازی بدن میں یہ لا فتح جیسا ہے بدن نہ ہو تو خدا جیسا ہے میں صدق جا ہوں اب آدھ رہو زندو سلامت رہو امام زمانہ رگنا من ماہ حسین دی کچھ دے مداد نہ فرماوے سلواتک مل کے پڑھو محمد والے محمد عزیز ایک سیدھا سنا ماہور کمی ادے بھوئے نجائے تے کمی رہن دی نہیں کمی ادے بھوئے نجائے تے کمی رہن دی نہیں کمی ادے بھوئے نجائے تے کمی رہن دی نہیں شاب شاہر شاب شاہر شاب شاہر شاب شاہر درجے میرے تیرے پترانوں کی ڈائیتیں کمیرے دی نہیں آباد رہو زندو سلامت رہو کریمِ کربلہ رنگ نامن اچھا اس سال بارہ ربی الاول شریف تھے مسلمانہ نے پاک شربرِ کہنات دی سواری برامت کروائی شہران دیوچ یعنی پاک حضرین دنہ نے دی شبی برامت کروائی زلجنہ اس دنہ رکھے جی مدنی گھوڑا کینا ہی مدنی گھوڑا میں شیر پڑھنا جانا پاک شربیر دے گھوڑے تو رہی لڑائیے پاک شربیر دے گھوڑے تو رہی لڑائیے آج مسلمانہ نمیس گلدی سمجھ آئیے گھوڑا اس گھردہ سجائے آجتے کمی رہن دی نہیں آباد رہو زندہ و سلامت رہو امام حسین بحث و سلامت زندہ و سلامت رہو آخری کلام امام حسین بحث و سلامت رہو سلوات ملکی باوازے بھولا آجاب نور عطان حسین آئے ہیں آجاب نور عطان حسین آئے ہیں ہجاب نور عطان حسین آئے ہیں لفظہ دی قدر کرنا لے لوگ میرے سامنے دشریف فرمانے سر جمن ہے ہجاب نور عطان حسین آئے ہیں ہجاب نور عطان حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں آب آدھر محصد کے جامع آدھو جمن آئے دری ہجاب نور عطان حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں زندہ سلام آدھرو حسین بادشاہ دی دنیاں تے آمد ہوئی ایک فرشتیاں دا ٹولا فرشتیاں دا جھنڈ ایک زخمی مریض دیکھو لائیا ہو جا کے آئے جدہ حسین بادشاہ دی آمد ہوئی ہویا کے آئے کہا فرشتوں فطرس تُو چل مدینے میں کہا فرشتوں نے فطرس تُو چل مدینے میں رہائی تجھ کو دلانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں ہجاب نور اٹانے حسین آئے ہیں بہت بڑا شیر جناب دی کے جو ہلیں گے جو پاہ منا لگا کہاو نے حسین کہا علی نے نبی سے بہت مبارک ہو کہا علی نے نبی سے بہت مبارک کیوں حضور کو جو ہی بچانے حسین آئے ہیں میں بس میں لگا رہا ایم آمی زمان نہ لگنا ہمان آخری شیر اور کسی دے تا دل شیر میں جناب دی جھولیں گا جبا ہمانا لگا پوری توجہوے نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑا علی نے مگر نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑا علی نے مگر سینہ پہ چھے کے سنانے حسین ہے حلی لالی گلندر اے خالق اکبر تجھے